سبسکرائب کیجئے ٹیک ریز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل حاضر ہوں ایک اور نیو انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ سکھانے والا ہوں کہ آپ کس طریقے سے واتس ایپ میں کسی کو بھی بھیجا ہوا میسج واپس ڈیلیڈ کر سکتے ہو اگر آپ نے گلتی سے کسی کو بھی میسج سینڈ کر دیا اور آپ وہ میسج ڈیلیڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ کا میسج ڈیلیڈ ہو جائے گا اس کی طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی یہ واتس ایپ میں ایک بہت زیادہ امیزنگ اپ ڈیٹ ہے جو کہ میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں تو گائز آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھتے رہیے اور چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے گائز آپ نے جانا ہے گوگل پلے سٹور میں اور وہاں پر جا کر آپ نے واتس ایپ سرچ کرنا ہے واتس ایپ سرچ کرنے کے بعد آپ نے واتس ایپ کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے جب آپ نے اس کو اپ ڈیٹ کر لیا اس کے بعد آپ نے واتس ایپ میں آ جانا ہے دوبارہ سے واتس ایپ کو اپن کر لینا ہے گائز اور جس کو بھی آپ نے میسج سینڈ کرنا ہے فار ایکزمپل میں یہاں پہ اس کو میسج سینڈ کرتا ہوں یہاں پہ میں اس کو اوکی کا میسج سینڈ کرتا ہوں تو اب یہاں پہ دیکھیں میں نے اوکی کا میسیج سینڈ کیا اگر میں اس میسیج کو ڈیلیڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کے اوپر پریس کر کے رکھوں گا اس کے بعد ڈیلیڈ بٹن پہ کلیک کروں گا یہاں پہ گائز اب میرے پاس تین آپشنز آئیں گے پہلے میرے پاس دو آپشنز آتے تھے کلیڈ فروم می یا کینسل کلیڈ فروم می کا مطلب یہ ہے کہ صرف میری طرف سے یہ ڈیلیڈ ہوگا لیکن آگے میسیج پہنچ جائے گا اب ڈیلیڈ فر ایوری ون پہ کلیک کریں گے تو اس کی طرف سے بھی میسیج ڈیلیڈ ہو جائے گا اس کے پاس بھی یہ نہیں جائے گا تو یہاں پہ میں ڈیلیڈ فروم ایوری ون کے اوپر کلیک کر دوں گا تو یہ میسیج ڈیلیڈ ہو جائے گا لیکن جب آپ میسیج سینڈ کر دیں تو سات منٹ کے اندر اندر آپ اس کو ڈیلیڈ کر سکتے ہو اگر سات منٹ سے زیادہ ٹائم گزر جائے تو پھر آپ اس کو ایوری ون سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ اپ ڈیٹ کافی اچھا لگا ہوگا اسی طرح کی بہت ساری ہیلپ فل اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر پسند آئی تو کومنٹ ضرور کریں اللہ حافظ